موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے چناؤ کا موسم ہے آج میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا دیش میں لوگ سوا کے چناؤ کے سب سے انٹریسٹنگ مقاملے کے بارے میں ایک ایسا مقابلہ جس کو لے کر سب کے مند میں بہت اصکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا لوگ سوا چناؤ کی سب سے چرچت کینڈیڈیٹ کے بارے میں ان کی چرچہ اس لیے ہے کیونکہ یہ امیدوار ہیں اسددونین اویسی کے خلاف مقابلہ اس لیے انٹریسٹنگ ہے کیونکہ چالیس سال سے جس سیٹ پر اسددونین اویسی اور ان کے پریوار کا قبضہ ہے اس پر بی جے پی نے ایک نئی امیدوار مادوی لطا کو میدان بہتا رہا ہے مادوی لطا کا کوئی پولٹیکل بیگراؤن نہیں ہے انہیں راجنیتک کا کوئی انبھاو نہیں ہے وہ ڈانسر ہیں وہ ایکٹر ہیں وہ سنگر ہیں لیکن اس بار بی جے پی کو میدوار ہیں اور جس دن بی جے پی نے ہیدراباد سیٹ سے مادوی لطا کے نام کا اعلان کیا اس سے پہلے مادوی لطا کو کوئی نہیں جانتا تھا مادوی لطا کو بھی اپنے ٹکٹ کے بارے میں ٹی وی پر نیوز دیکھ کر پتا چلا مادوی لطا اس بار آپ کے عدالت میں میری مہمان ہے ان کی حاضر جوابی کمال کی ہے مادوی لطا نے بتایا کہ بی جے پی کے کسی بڑے نیتا سے ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی انہیں لوگ سبا کا امیدوار بنایا گیا تو یہ خبر دیکھ کر پھوچ چونگ گئی تھی انہوں نے اپنے آپ کو چوٹی کاٹی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی مادوی لطا پچھلے کئی سال سے ہیدر آباد کی گلیوں کی خاک چھاند رہی ہیں انہوں نے مسئلی محلاؤں کے حق کے لیے آواز اٹھائی ان کی باتیں سن کر آپ کے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں گے چناب کے موڈان میں مادوی لطا کا کانفیڈنس گزب کا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سنواتا ہوں مادوی لطا نے اویسی کے خلاف اپنی امیدواری کے بارے میں کیا بتایا مادوی لطا نریندر موڈی کے بارے میں کیا کہتی ہیں اس کے چھوٹی سے جھلک دیکھئے ساہب میں بھاگیشالی سمجھتی ہوں اگر اس کے پہلے موڈی جی کا درشن ہو جاتا تھا مجھے مجھے ان کا درشن نہیں ہوا ساہب میں نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہے اور یہ ٹکٹ ملکہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کاران تو ان کا درشن ہو گیا مجھے بس وہ اس یوگ کے مہا یوگی ہے وہ اور بینا میرا صورت دیکھے بینا مجھے جانے پہچانے صرف میرا کام دیکھ کر میرے بارے میں میرے بیس سال کا چاریٹابل ورکس دیکھ کر میں نے ایک ہزار آٹھ نورمل ڈیلیوریز فری ڈیکلیئر کیا تھا پورا ہیدر آباد لوگ سبا کانسٹوینسی کو آٹھ دس مہنے پہلے ہی یہ سب بھی جان کر میں کیا بتاؤں شخص کا جس کا نام ہے موڈی بھائی وہ دلی میں بیٹھ کر دیکھے نہیں مجھے صرف جانے میرے بارے میں اور ان کو لگا کہ یہ لڑ سکتے ہیں اسد سے اور انہوں نے ٹکیٹ دے دیا ابھی بتائیے اس سے اچھا ٹرانسپورنٹ پولٹکس کیا ہو سکتا ہے آپ کے عدالت میں مادوی لطا نے ایسے انداز میں بات کی کہ وہاں بیٹھی آڈینس نے ان کی ہر بات پر تعلیم جائی مادوی لطا پکی حیدر آبادی ہیں وہی پلی بڑھیں حیدر آباد کے ہر گلی محلے سے واقف ہیں میں نے شوکی ریکارڈنگ کے دوران ان کے بچپن کی کچھ تصفیریں دکھائی تو مادوی لطا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے بتایا یہ پکچرز کئی سال پہلے آئی بارڈ میں بھیگ کر برباد ہو گئی تھی آج بھی حیدر آباد شہر کا گلیوں کا ویسا ہی برا حال ہے جیسا چالیس سال پہلے تھا میں نے پوچھا اویسی کا پریوار اس سیٹ پر چالیس سال سے چناف جیت رہا ہے اس لئے کچھ تو بدلہ ہوگا کچھ تو امپرومنٹ ہوا ہوگا اس پر مادوی نے پندرہ دن پورانی کھٹنا کا ذکر کیا مادوی لطا نے کہا چالیس سال میں کچھ نہیں بدلہ شہر آج بھی ویسا ہی گندہ ہے لوگ ویسا ہی تنگھال ہیں اور آج بھی غریب مسلمان بیٹیوں کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے سب ایک پندرہ دن کی پہلے کی بات ہے ایک لڑکی میڈلی سے اپنے مممہ کو اپنے والیدہ کو فون کری تھی ہیدراباد کو مممہ آپ ابھی دعوت دے دیجئے وہاں پر اگر پیسے ہے تو آپ کی بیٹی کو اٹھارا بار شادی ہوئی ہے یہ سچھا ہی ہے ساب سولہ سال کی لڑکی کو ایک ستر سال کی انسان سے شادی ہوتا ہے عرب سے کیا لڑکی اپنی گھر کی لڑکی بھی لڑکی نہیں ہوتی یہ مذہب کہاں سے آیا ساب جو گریبی میں دلدل میں دو بار تین بار چار بار شادیاں کروا دیتے کیونکہ وہ پیسوں سے پیچھے آٹھ یا سات بچوں کی کھانا ملتی ہے ان کو تو کئی لڑکی بک جاتی ہے ساب اسی گھر میں کھانے لانے کے لیے ایسے ایک نہیں کئی چوکانے والے کھلا سے مادوی لطا نے آپ کی عدالت میں کیا میں نے ان سے پوچھا اگر اویسی صاحب نے کچھ کام نہیں کیا تو پھر وہ چناف کیسے جیتے ہیں آپ کی عدالت میں مادوی لطا نے دعویٰ کیا کہ اسطدین اویسی کے پاس بوگس ووٹ ہیں اسی لئے وہ جیت جاتے ہیں پھر مادوی لطا نے اسطدین اویسی کے مینیفیسٹوں کے بارے بتایا اور یہ سمجھایا کہ وہ ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں سے کیسے کیسے بادے کرتے ہیں بیف ایٹنگ ایکنومک ٹائم پولیٹکس میں دالتے ہیں بیف ایٹنگ می بھی بینڈ ایف ایم آئی ایم نوٹ ووٹیڈ ان ہیدر آباد اسطدین اویسی وہ خود مسلمان کی زندگی اتنا چھوٹا بنا دی ہے صاحب کی مینیفیسٹوں میں کیا آج تک آپ نے کسی پولٹیشن کو سنتے ہوئی دیکھا کہ بھائی آپ کو چکن کھانے نہیں دیں گے اگر آپ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کو کیڈبری کھانے نہیں دیں گے لوگ تو مجھے ووٹ دیجئے چالیس سال سے ایک بیریسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ فر ووٹ اتا مانیفیسٹو ہم ٹرپل تلاک نکالیں گے نکلوا دیں گے ہم لڑکیوں کو اپنے میکے میں برابر حق دیں گے ہم مدرہ سو میں آٹکل تھٹی کے تینات ہم انگریز پڑھائی دیں گے ہم محلنے ان کا ساف کروائیں گے ہم آئی ٹی ہب اسٹابلش کریں گے ہم ہندو مسلمان کے ساتھ رہیں گے ہم دنگا فساز نہیں کریں گے ہم اسٹی کے ساتھ رہیں گے صاحب وہ تو رہنا چاہیے نا صاحب مادوی لطا نے اصدین اویسی کے بارے میں کافی ریسرچ کیا ہے اس شو میں انہوں نے اویسی صاحب کے بارے میں بہت بڑے بڑے خلاصے کیے وہ آپ کل دیکھ پائیں گے جب آپ یہ پورا شو دیکھیں گے مادوی لطا سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ انہیں ہیدر آباد میں مسلمانوں کے ووٹ کیسے ملیں گے اور جب تک مسلمانوں کے ووٹ نہیں ملیں گے تو وہ چناف کیسے جیتیں گی اس پر مادوی نے کیا جواب دیا اس کی ایک جھلک آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں جب موڈی جی جب موڈی جی پرائی مینسٹر اجیوالا یو جن لے کے آئیتے جو سلینڈر دینا تھا عورتوں کو کیا سلینڈر کے اوپر انہوں نے لیکھے تے یہ مسلمان کا سلینڈر ہے یہ سکھ کا سلینڈر ہے یہ ہندو کا سلینڈر ہے کیا آپ سمجھتے انہوں نے اسی لئے سلینڈر دیئے ان سارے عورتوں کے جس میں میکسیمم پرتیشت مسلمان گھروں کے عورتوں کو گئے ہیں تو وہ اسی لئے دیئے کیونکہ وہ گریبی جانتے ہیں وہ اسی لئے دیئے کہ جو تکلیف ان کے ماتا جی نے دیکھی ہے وہ کوئی بھی ماں نہیں دیکھنا چاہیے صاحب ہم اسی دل سے کام کرتے ہیں ہم یہی چاہتے پرارتنا کرتے کہ وہ سارے پسمندہ وومن ستری جو ہیں یا سارے اس گریب مسلمان جاگو بھائی جاگو جاگو کی آپ کے کتھ کے قوم کے لوگ ہی آپ کے اوپر ایسا ظلم کر رہے ہیں آپ کے عدالت میں مادوی لطا نے الیکشن کے بارے میں جو کہا اس کے کچھ چنوے حصے میں نے آپ کو دکھائے لیکن مادوی لطا نے اول ہیدر آباد کے بارے میں جو کھولا سے کیے اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے چناؤ میں اپنے رائیول اسودلو ویسی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بتائی جو سن کر کوئی بھی چونک جائے گا آپ سے تھوڑے دیر پہلے مادوی لطا نے ٹوٹر پر لکھا ہے کہ وہ بھاگ نگر کی جنتہ پچھلے چالیس فرشوں سے اے آئی ایم آئی کا جنگل راج چھیل رہی ہے اور اس بار وہاں کی جنتہ نے بدلاو کا مند بنا لیا ہے اب چناؤ میں کیا ہوگا کون جیتے گا کون ہارے گا یہ آج کہنا مشکل ہے لیکن مادوی لطا نے ہیدر آباد کے الیکشن کو بہت انٹریسٹنگ بنا دیا ہے اور جو لڑائی ایک طرفہ ہوتی تھی اسے بہت کلر فل بنا دیا ہے مادوی لطا زبردست اوریٹر ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کے عدالت میں جواب دیئے وہ انداز ویاں کمال کا ہے آپ کو بھی یہ شوہ دیکھ کر بہت مزہ آئے گا لیکن اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کل رات دس بجے تک کا پلیز ویلکم ہیدر آباد سے بی جے پی کمیدوار مادوی لطا آپ کو ویسی ساپ کے کلاب بیدان میں اتارا گیا کیونکہ آپ ایک کٹر ہندو وادی ہیں ہم اسی لئے کٹر ہندو وادی ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں مانف سیوا ہی مادھب سیوا ہے ہم کٹر ہندو وادی اس لئے ہے کہ ہم مانتے ہیں دھرم و رکشتی رکشتا راہل گاند نے نے کہا کہ ہندو دھرم میں ایک شکتی ہے اور ہمیں اس شکتی سے لڑنا ہے ہندو دھرم شکتی ہے شکتی سے لڑنا ہے سامنے بیٹھی ہوں میں ہیدر آباد سے بی جے پی کینڈیڈے مادوی لطا آپ کی عدالت میں شنیوار رات دس بجے اب کچھ اور خبریں دیکھ لیتے ہیں برٹین سے حیران کرنے والی خبر آئی خبر بھارت اور پاکستان کے بارے میں اور چھاپی ہے برٹین کے ایک بڑے اخبار میں برٹین کے نیوز پیپر ڈا گارجن نے دعویٰ کیا ہے کہ پلواما ٹیک کے بعد نریندر موڈی کی سرکار نے نیتی بدل دی ہے موڈی سرکار نے ایجنسیز کو بھارت کے باہر دوسرے دیشوں میں بیٹھے آتنگوادیوں کو ہندوستان کے دشمنوں کو خاموشی سے چپ چاپ ختم کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے گارجن کا دعویٰ ہے کہ موڈی سرکار کی اسی پولیسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں پلواما ٹیک کے بعد اب تک بیس بڑے آتنگوادی مارے جا چکے ہیں کسی کو اگیاد دکتی نے گولی مار دی کسی کو جیل میں زہر کھلا دیا گیا کوئی گھر میں مرا پایا گیا گارجن نے ایک لمبی چوڑی ریپورٹ چھاپی ہے جس کی سب سے زیادہ چرچہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ گھس کر اپنے دشمنوں کا ایک کے کر کے صفایہ کروا رہی ہے آتنگوادیوں کو دہشتگردوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق بھارت کے ایجنٹس نے پچھلے چار سال میں پاکستان بریٹن اور کینڈا میں بھارت کے دشمنوں کا خاتمہ کیا ہے گارجن کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایرپورٹرز نے تحقیقات کی بھارت کے ریٹائرڈ راو افیسر سے بات کی پاکستانی انٹریلیزن ایجنسی آئی ایس آئی کے افسروں سے کنفرم کیا اور اس کے بعد یہ ریپورٹ لکھی گئی اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوہزار بیس سے اب تک بھارت کی خوفی ایجنسی راو نے پاکستان میں بیس سیکرٹ مشنز کو انجام دیا ہے اور بھارت کے دشمن منے بیس دہشتگردوں کا کام تمام کیا ہے گارجن کی ریپورٹ کے مطابق ریسرچ اینڈ اینالسس ونگ یعنی آر ای ڈیولیو کے ایجنٹ یونائٹڈ عرب ایرمیرٹ مورشیس اور نیپال میں بیٹھ کر اس طرح کی کلنگز کو انجام دے رہے ہیں پاکستان میں جو بیس دہشتگرد مارے گئے ان میں لشکر ای طائبہ ہجب المجاہدین اور خالستان کمانڈو فورس کے آتنگبادی شامل ہے برٹن کے اخبار گارجن کی ریپورٹ میں ان آتنگبادیوں کو پوری ڈیٹیل دی گئی ہے جو پچھلے چار سال کے دوران پاکستان میں رہسمائی حالات میں مارے گئے ان میں لشکر ایتویوہ کے شاہد لطیف زائد اخند ریاض احمد حجب المجاہدین کے بشیر احمد پیر اور سلیم احمد رحمانی کے علاوہ خالستانی آتنگبادی پرم جی سنگھ پنجور کے نام شامل ہے یہ سارے آتنگبادی بھارت ویرودی عبیان میں شامل رہے تھے لشکر ٹیرریس شاہد لطیف دوہزار سولہ میں پتھان کورٹ کے ائر بیس پر ہوئے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا زائد اکن انیس سو نینیانوے کے کندھار پلین ہائی جیک میں شامل تھا پاکستان میں ان سب کی اگیات لوگوں نہتیا کر دی شاہد لطیف کو پاکستانی پنجاب کے سیال کورٹ صوبے میں بیس سال کے ایک پاکستانی یوک نے گولی مار دی پنجاب صوبے کے پولیس نے اسے ایرس بھی کیا تھا ایک اور لشکر آتق بادی کی حتی دو ہزار بائیس میں کراچی میں کی گئی اسے افغانستان کے ناغرک نے گولی ماری جیسے ہی گارجن میں ریپورٹ شپی تو پورے پاکستان میں اس ریپورٹ کا حوالہ دے کر بھارت پر الزام لگنے لگے اور پاکستانی میڈیا نے اپنی سرکار سے جواب مانگنا شروع کر دیا پاکستان کی فوج اور سرکار سے لگاتر سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن نہ فوج کی طرف سے کوئی بیان آیا نہ آئیس آئی کی طرف سے کوئی کلریفکیشن آیا اور نہیں پاکستان کی سرکار نے کچھ کہا لیکن پاکستان پاکستان میں نہیں کر رہا ایسی اگھٹنا تو کینیڈا میں بھی ہوئی تھی امریکہ اور برٹن میں بھی ہوئی ہے حالان کہ پاکستان کے کچھ جرنلس کا یہ کہنا ہے کہ بنا ثبوت کے بھارت پر اجزام لگانا ٹھیک نہیں ہے ان لوگ کا کہنا ہے کہ آئیس آئی کے جن ادھکاریوں کا حوالہ گارجن نے اپنی ریپورٹ میں دیا ہے ان کو سامنے آ کر ملک حقیقت بیان کرنی چاہیے پاکستانی کچھ بھی کہتے رہے بھارت نے دو ٹھوک لفظوں میں کہا کہ دوسرے دیش کی دھرتی پر حتی کروانا اس کی پولیسی نہیں ہے وزیش منترالے انڈیا کے پولیسی نہیں ہے بھارت نے پاکستان میں دو بار گھس کر حملہ کیا آتنگ بادیوں کو مارا لیکن جب بھی بھارت نے ایسا کیا تو سینہ ٹھوک کر اسے قبول بھی کیا دنیا کو بتایا کہ بھارت نے پاکستان میں گھس کر آتنگ بادی ٹھکا نے تبا کیا پہلی سرجیکل سٹرائک دو ہزار سولہ میں اری کے آتنگ بادی حملے کے بعد پیوک میں کی گئی تھی اور دو ہزار انیس کے پولواما آتنگ بادی حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے بالا کوٹ میں آتنگ بادی کے اڈو کو بمباری کر تب کر دیا تب انڈیان بتا چکے آج ڈرین در موڈی راجستان میں تھے انہوں نے چروع میں ایک چنانوی جن سبا میں پھر کہا آج کا بھارت آتنگ بادیوں کو گھر میں خوش کر مارتا ہے میں جب 26 فروری 2019 میں چروع آیا تھا تو اسی سمیح دیش نے بالا کوٹ میں ایر شٹائک کی تھی ہم نے آتنکیوں کو سبق سکھایا تھا تب میں کہا تھا یہ چورو میں کہا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میرا بچن ہے بھارت ماں کو تیرا شیس نہیں جھکنے دوں گا ہماری سینا نے جب سرسکل سٹائک اور ایر سٹائک کی تب کانگریس اور اس کے ساتھ ہی کیا بھاچہ بول رہے تھے اس گمانڈیا گڑبندن کے لوگ ہماری سینہ سے شاوری کے ثبوت مانگ رہے تھے جب تک انڈی ایلائنس کے لوگ ستہ میں رہے انہوں نے ہمارے جوانوں کے ہاتھ باند کر رکھے دشمن حملہ کر کے چلا جاتا تھا یہ جوانوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے ہماری سرکار منی تو ہم نے سینی کو ون ریگ من پینشن کا ادھ کار بھی دیا اور سیما پر پلٹ مار کرنے کی چھوٹ چھوٹ کھلی چھوٹ دے دی آج دشمن کو بھی پتا ہے یہ موڈی ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت گر میں گز کر مارتا ہے گارجن میں خبر چھپی پاکستان میں اس کی چرچہ ہوئی اور آج ہی چروع میں پردان منطری نرین موڈی نے گھر میں گھس کر مارنے کی بات گئی پلوام آٹیک کے کچھ دن بعد جب موڈی چروع گئے تھے اس وقت ہمارے جاواز فائٹر پائلٹس نے پاکستان میں گھس کر دہشت گردوں کے کیمپس کو اڑھایا تھا اس لیے موڈی کے آج کے بیان کو آدھار بنا کر پاکستان اور شور مچائے گا دنیا سے کہے گا دیکھو موڈی ہمارے دیش میں ہتیاں کروا رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان کی سرکار آئیس آئی اور پاکستان فوج کے پاس اس طرح کے آروپو کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں اور دوسری بات بھارت سرکار اس طرح کے باتوں کو سریعت خانج کر رہی ہے اس لیے موڈی سرکار پاکستان میں بیٹھے آتنگ بادیوں کا خاتمہ کر رہی ہے اس کی حقیقت کبھی کس کو پتا نہیں چلے لیکن اگر سرکار نے ایجنسیو کو چھوٹ دی ہے تو مجھے لگتا یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ممبئی میں حملہ کرنے والے ہینڈلر پاکستان میں آج بھی بیٹھے ہیں ہماری سرکار نے بیس سو بار ثبوت دی ہیں پاکستان نے کیا کیا مسعود عزر سے لے کر حافظ سعید اور سعید سلاودین جیسے تمام آتنگ بادی پاکستان میں کھل عام بھارت کے خلاف سازشوں کو انجام دیتے رہے پاکستان نے کون سا ایکشن لیا نریندر مودی ان معاملوں کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دو ہزار نو میں جب وہ گجرات کے مکھ منتری تھے تب انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کی عدالت میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے ہم پر حملہ بول دیا وہ چھبیس یارہ کا ذکر کر رہے تھے مودی نے کہا ہمارے پردھان منتری امریکہ گئے رونے لگے اوبامہ اوبامہ کہنے لگے بچاؤ بچاؤ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا مودی نے کہا پڑوسی مار کر چلا جائے اور امریکہ جاتے ہو پاکستان جاؤ تو پھر میں نے پوچھا کون سا طریقہ اپنا جائے اس میں مودی نے جو کہا تھا وہ شبد آج بھی میرے کان میں گنجھتے ہیں مودی نے کہا تھا پاکستان جس بھاشا میں سمجھے اسے اسی بھاشا میں سمجھانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے تس سال میں یہ بات ساکار ہوئی ہے پاکستان جس بھاشا کو سمجھتا ہے اسی بھاشا میں اس کو جواب دیا گیا ہے اب لوٹتیں دیش کی خبروں پر شراب گھوٹالہ کے کیس میں اب دلی میں جم کر سیاست ہو رہی ہے زمانت پر جیل سے نکلنے کے بعد سنجھے 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 کہا شراب گھوٹالہ تو ہوا ہے لیکن یہ آب ماند بھی پارٹی یا ارون کے جروال نے نہیں کیا شراب گھوٹالہ تو بی جے پی نہیں کیا بی جے پی اس کی اصلی بینیفیشری ہے اور اس کے بعد سنجھے 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 نے وہی ترک دیئے جو راؤ زبینی کی کوٹ میں اربینت کیجروال نے دیئے تھے سنجھے 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 بیان پریشر ڈال کر دلوائے گئے اور پھر بیان دینے والے آروپیوں کو زمانت دے دی گئی اور ان میں سے شرط ریڈی کی کمپنی نے بی جے پی کو الیکٹرال بانڈ کے ذریعے پیسہ دی دیا سنجھے 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 پردان منطری کے ساتھ منگوٹا ریڈی کا بیٹا شراب گھوٹالی میں آروپی ہے اس نے کیجریوار کے خلاف بیان دیا ہے اس کے بعد اس سے زمانت ہو گئی اور اب منگوٹا ریڈی لوگ سو اچنو میں بی جے پی کو امیدوار ہیں موڈی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں یہ شراب گھوٹالا 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 یہ شراب گھوٹالا دنیا کی سب سے بڑی بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے لوگ سامل نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر نیترت کے لوگ اس میں شامل ہیں ایک وقتی ہے مغنٹا ریڈی جس نے کل تین بیان دیئے اس کے بیٹے راغو مغنٹا نے سات بیان دیئے سولہ ستمبر کو پوچھا گیا ایڈی کے دوارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اروند کیجری وال سے ملے تھے جانتے ہیں اس نے کہا ہاں میں ملا تھا لیکن charitable test کی جمین کے معاملے میں ملا تھا اس کے بیٹے کو راغو مغنٹا کو گریفتار کیا جاتا ہے اور ان پانچ مہینوں میں جو سات بیان وہ دیتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے چھے بیان میں اروند کیجری وال کو جانتے ہو اروند کیجری وال نے لیکن پانچ مہینے کی جیل کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور تب وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے وہ وہی ساجیس کا حصہ بن جاتا ہے سنجی سنجی آج لمبی پریس کانفرنس کی دن میں ایک درزے سے زیادہ انٹرویوز دیئے ہر جگہ یہی بات ہو رہی اس کے بعد بی جی پی کے نیتاؤں نے اس کا جواب دیا ڈلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے تک ویرین سکسان نے کہا کہ سنجی سنگ نوٹنکی کر رہے ہیں بی جی پی پی جھوٹے آروپ لگا رہے ہیں لیکن زور زور سے بولنے پر جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا ہواریوں اسے ریسٹورن پر ملاقات کی یا نہیں ریڈی شرط ریڈی پر بول رہے تم لوگوں نے ٹرین دی جھوٹ بولنے آوڈیو دکھائی تھی بائی مانی اور دھورتتہ کا خون ان کی رنگ ہو گئے نوٹنکی کر مدی کی بات نہیں کریں جور جور سے چلاک کر پیس کونس کر جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا میٹنگ کی تھی بتائیں سنجے 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 دلی کے ریسٹورنٹ آنر سے پیسے کٹھا کیا گیا تھا شراب گھوٹالا ہوا ہے اس بات کو یہ بھی شکار کرتے ہیں تو ہمارا مددہ سیدھا سا ہے کہ ڈلی کے شراب گھوٹالے میں آپ لوگوں نے سہب آگیتا کیا ہے سنجے سنجے آج جس انداز میں بولے اسے سنکر تو ایسا لگا جیسے اپن اینٹ چھٹ کیس سارے ثبوت عام آدمی پارٹی کے پاس ہیں کورٹ میں یہ سب دلیل یں رکھی جائیں گی تو فیصلہ ہو جائے گا ان کے پکش میں ہو جائے لیکن حقیقت یہ کہ جو باتیں سنجے سنگ آج کہہ رہے ہیں وہی باتیں اربین کیج وال نے کورٹ میں خود کہیں تھی اس کا آٹھ منٹ کا خلپ ریکارڈ کر کے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے سوشل میڈیا پر خوب چلایا حالان کہ اس کے خلاف بھی ایک پیٹیشن کورٹ میں فائل کی گئی ہے کورٹ کی اب ماننا کا کیس چلانے کی مانگ کی گئی ہے لیکن جہاں تک بات سنجے سنگ کی آروپو کی ہے تو ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ سنجے سنگ خود شراب گھوٹالے میں آروپی ہیں وہ بری نہیں ہوئے ہیں چھ مہنے جیل میں رہنے کے بعد کورٹ نے انہیں کنڈیشنل بیل دی ہے سشرت زمانت کورٹ نے انہیں اپنے کیس کے بارے میں بولنے سے روکا ہے کورٹ اب سنجے سنگ کے بیانوں کا سنگ لے سکتا ہے دوسری بات ایڈی نے ابھی کیجیوال کے کیس میں چار شیٹ فائل نہیں کی ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایڈی نے کس کے بیان ریکارڈ پر لیے یا نہیں لیے ایڈی نے جن بیانوں کا ذکر کجیوال کو عروفی بنانے میں کیا ہے انہوں کے بیان ایک سو چونسٹ کے تحت میجیسٹیٹ کے سامنے درچ ہوئے ہیں اس لئے کہنا کہ بیان پریشر ملیے گئے یہ قانونی روپ سے اور کوٹ کے مریادہ کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے سنجے سنگھ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بار آمد نہیں ہوا کوئی ریکوری نہیں ہوئی کوئی پرپرٹی اٹیش نہیں ہوئی پھر گھوٹالہ کیسے ہوا گھوٹالے کا پیسہ کہاں گیا اس کا جواب اس وی راجو نے کوٹ میں دیا تھا اس وی راجو اس جی ہیں انہوں نے کہا اگر کوئی لاش نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ مرڈر ہوا ہی نہیں ایسے معاملوں میں کوٹ سرکمسٹنشنل ایویڈنس کے آدھار پر سزا دیتی ہے اور ایڈی کے پات شراب گھوٹالے میں بہت سارے پختہ ثبوت ہیں جیسے گوہ چناؤ میں شراب گھوٹالے کا جو پینتانیس کروڑ حوالہ کے ذریعے پہنچایا گیا اس پیسے سے چناؤ لڑنے والے امیدواروں کو بیاند ریکارڈ پر ہیں آروپیوں اور میں ہوگا اور سب کو اس کا جزار کرنا چاہیے اب کانگریس کی بات کر لیتے ہیں کانگریس نے آج لوگ سوا چناؤ کے لیے اپنا منیفیسٹو جاری کیا اس موقع پر ملکو جن خرگے سونیا گاندی راہول گاندی پریانکہ گاندی کیسی منیفیسٹو کمیٹی کے جکش پی چندمرہ سویت کانگریس کے سارے بڑے نیتہ موجود تھے کانگریس نے منیفیسٹو کو نیائے پتر کا نام دیا ہے اور کانگریس نے وعدہ کیا ہے اگر اس کی سرکار بنی تو سب سے پہلے جاتی جنگڑنا کرائے گی اور ریزرویشن کی پچاس پرسنٹ کے لیمٹ ختم کر دے گی تیس لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکری دی جائے گی اگنی بھی ریوجنہ کو ختم کر دیا جائے گا محلاؤں کو نوکریوں میں ففٹی پرسنٹ آرکشن دے گی اور غریب محلاؤں کو ہر سال ایک لاکھ روپے دے گی مجدونوں کا پچیس لاکھ کا ہیلتھ ہوگا کانگریس کا وعدہ ہے کہ اس کی سرکار بنی تو ایم ایس پی کو قانونی درجہ دیا جائے گا کرز مافی کے لیے ستھائی آیوگ بنایا جائے گا اور تیس دن کے اندر فصل بیما کے بھکتان کو منڈیٹری کیا جائے گا اس کے علاوہ کانگریس کے میریفیسٹوں میں یہ احتیاسی ہے لیکن اگر کانگریس کے کارکرطہ گھر سے نہیں نکلیں گے گھرگر نہیں جائیں گے ووٹ نہیں مانگیں گے تو گھوشنا پتر اور بھاشون سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ گھرگر نہیں جائیں گے ووٹ سے نہیں ملیں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے صرف سلوگن سے یا میرے بھاشن سے کچھ بدلہ ہو ہونے والا نہیں بدلہ ہوگا تم جنتہ سے جب ملیں گے گھرگر جائیں گے مائلاؤں سے ملیں گے یوہوں سے ملیں گے اور کریں گے تبھی ہم کچھ حاصل کر پائیں گے بی جے پی کا تو ایسا ہے چندہ دو دندہ لو کانٹریک لو پیسے دو تو انہوں نے کام کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بھرستہ چار مٹاؤں گا وہ ڈر صرف موڈی کو ہے کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو لے لے کے چار سو پار بولتے پھر رہا ہے آپ کو ڈر ہے اور ڈر نے والا آدمی دیش کی بھلائی کبھی نہیں کرتا ملکہ جن خرگے کے بعد راہول گاندھی بولے راہول نے وہی پرانی باتیں دھو رائی جو وہ کئی سال سے کہہ رہے ہیں موڈی دیش کو کچھ ادیوک بنانا چاہتے ہیں موڈی چاہتے ہیں سارا چندہ بجے پی کو ملے اور آرث طور پر وپخشی پارٹے کبزور ہوتی جائیں راہول نے کہا کہ موڈی کے خلاف کرپشن کی چار شیٹ ہے اسی لئے موڈی ڈر رہے ہیں سمجھ نہ ہوگا کہ ہندوستان کے راجنیت سٹرکچر میں ہو کیا رہا ہے نریندر موڈی جی جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے نریندر موڈی جی 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 ادانی جی کی منوپلی ہے پورٹس پر انفرسٹرکچر پر ویسے نریندر موڈی جی نے پولیٹیکل فائنینس کی منوپلی بنائی ہے کیسے بنائی ہے ED CBI Income Tax Department کا پریوگ کر کے نریندر موڈی جی چاہتے ہیں کی پولیٹیکل فائنینس کی منوپلی ان کے ہاتھوں میں ہمیرے بینک اکاونٹ بند کر دیئے چناؤ کے بعد ریالیٹی ہے کہ یہ جو فائنینش منوپلی بڑی انٹریسنگ چیز ہے کیونکہ سارا information سارا کا سارا information کس سے extortion کیا ہے کس کو contract دیا ہے contract دینے کے بعد اس نے کتنا پیسہ دیا ہے وہ پوری blueprint پوری کی پوری بلوپرنٹ ایلیکٹورل بانڈز میں لکھے ہوئے تو نرہندر مودی جی نے آج نہیں تو کل opposition کو پوری چارڈ شیٹ پروف شیٹ ایلیکٹورل بانڈز کے ترہو پکڑا دی ہے تو اسی لئے تھوڑا ٹیررر ہو رہا ہے ان کو اسی لئے نمبر نکلا ہے چار سو پار اس لئے یہ مہاراشترا میں ہمارے نیتہ لے جا رہے ہیں ہریانہ میں سب جگہ ہمارے نیتہ لے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئیہ اگر چار سو پار نہیں ایک سو سی ہو گئی ایک سو ساٹ ہو گئی ایک سو چالیس ہو گئی تو نیا پائر ہو جائے گئی راہول گاندی جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت پردان منتری نرین موڈی راجستان کی چروع میں الیکشن ریلی ایڈرس کر رہے تھے لیکن انہیں کانگریس کے مینیفیسٹو کی پوری پوری خبر تھی اسی لئے موڈی ریلی میں ہی کانگریس اور انہیں گریب دلی سوشی ونچی کے کلیان سے ان کے سممان سے کوئی مطلب نہیں بھاجپا جو کہتی ہے وہ جرور کرتی ہے دوسری پارٹیوں کی طرف بھاجپا کی بھاجپا گوشنا پتر نہیں جاری کرتی ہم تو سنکل پتر لے کر آتے آج دیش میں موڈی کی گارنٹی کی چرچہ ہو رہی ہے موڈی کی گارنٹی کیسے پوری ہوتی ہے اور کتنی ربطار سے پوری ہوتی ہے راجستان اس کا بہت بڑا ادارن ہے اس کے بعد پردان مطری نرید موڈی نے کانگریس کے کرپشن پریوار باد اور اپیزمنٹ کی بات کی موڈی نے کہ یہ وہی کانگریس ہے جس نے بھگوان چری رام کے استطف کو نکارا انہیں کالپنک بتایا کروڑوں ہندووں کی آستھا کا اپمان کیا لیکن جب انہیں لگا کہ انہوں نے گلتی گلتی کی دا اُلٹا پڑھنے والا ہے تو کانگریس جائے جگہ کے حساب سے ایشوز اٹھاتے ہیں چروع میں انہوں نے بالا کوٹ سٹائک کی بات کی کونش بیہار میں سندیش خالی کا مددہ اٹھایا جموئی میں لالو کے جنگل راج اور پریوار بات کا ذکر کیا لیکن راہول گاندی جو ٹیپ مد پردیش کے پچھلے اسیمبل ایلیکشن میں بجا رہے تھے آج بھی اسی دھنکل سنا رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب زمانہ پین ڈرائیو سے آگے نکل چکا ہے دوسری بات بی جے پی بوت لیول تک زبردست منیجمنٹ کرتی ہے کل بی جے پی کا ستھافنہ دیوست ہے مہاراس میں ستانوے ہزار سے زیادہ بوت پر پروگرام رکھے گئے ہیں جس میں کانگریس کائرکرتہ بی جے پی جوائن کریں گے اب سوچیں چنواف کے موقع پر جس پارٹی کے کائرکرتہ دوسری پارٹی جوائن کرنے کے لئے لائن لگا رہے ہو اس کا گراؤن لیول پر کیا حال ہوگا اور ہوگا گرمی میں تپنا پڑے گا تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ گھر بیٹھو موڈی کے رنیتی اور ویرودی کی رنیتی میں ایک اور فرق ہے موڈی سب کی بات کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دے رہے ہیں لیکن ویرودی دلوں کے نیتاؤں کا فوکس مسلم ووٹو پر ہے اور اس کے سب سے چطر کھلا رہی ہیں آج ربزان کا آخری جمعہ تھا اسی لئے آج دیشبر کے مسجدوں میں بھاری تعداد میں مسلم بھائی جماعت الویدہ کی نماز کے لئے کٹھا ہوئے کیونکہ چناؤ کا موقع ہے اس لئے تمام پارٹیوں کے نیتاؤں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اس سدید اویسی بھی ہر سال اسی طرح ہیدر آباد کی مسجد قبا پہنچے نماز کے بعد اویسی نے تقریر کی اویسی نے گزہ پٹی میں اسرائیل کے ملٹری ایکشن سے لے کر ہمارے دیش میں ہوئی کئی گھٹناوں کا ذکر کیا اور کہا یہ مسلمانوں کے امتان کا وقت ہے اس کے بعد اویسی اصلی ایجنڈے پر آئے کہا آج مسلمانوں سے بزدت چھینی جا رہی ہے ان پر ترہ ترہ کے ظلم کیے جا رہے ہیں اویسی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بزدت چھیننے والوں ہجاب کا ویروت کرنے والوں کا چٹان کی طرح مقابلہ کریں اویسی نیکہ مسلمان اس ملک کے مالک ہیں اور ان کا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا اب کوئی ہم کو جیل میں دال دے گا کوئی ہمارے گھر کو توڑ دے گا کوئی ہماری مذہبت کو ہم سے چھین نہیں کوشش کرے گا کوئی جیل میں ہم کو زہر دے دے گا تو پیغام کیا مل رہے کہ تم ہمیشہ تیار رو باطل سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر میدان میں تعلیم کے میدان میں باطل سے مقابلہ کرو معاشی میدان میں باطل سے مقابلہ کرو جو مذہبوں کے خلاف ہیں کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ جو بھارت مطین عزیز کے خلاف ہیں وہ باطل طاقت ہیں تم اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ان ظالموں کو ان شیطانی طاقت وں کو سمجھنا چاہئے کہ ہم زمین پر اللہ کے سپائی ہیں ہم زمین کے مالک ہیں ہم زمین کے اس سہدار ہے ہم کی رہدار نہیں ہیں ہم زمین کے مالک ہیں ہم نے انسانیت کے کئی مظاہرے کی ہے اور یہ ظالم لوگ شیطانی لوگ وہ سے مسلمان دعشت گردی کو فرام دیتا ہے ارے ظالموں میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے کلام قرآن کریم کا پہلا پیج پہلا صفحہ اٹھا کر پڑو رحمان اور رحیم کے بندے دعشت گردی کریں گے رحمان اور رحیم کے بندے ظلم کریں گے ارے ہم تو دعشت گردی مٹانے کے لیے دین آیا ہے وہ ویسے کا نشانہ بی جے پی پر تھا وہ اپنی ہر تقریر میں بی جے پی کو مسلمانوں کا دشمن بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پردھان منطری موڈی نے آج کہا کہ ان کی سرکار نے ہر مسلم پریوار کی مدد کی ہے آج چروع کی ریلی تین طلاقوں ختم کرنے کا ادھان دے کر ختم ہوئی انہوں نے کہا تین طلاق ختم کر کے ان کی سرکار نے صرف مسلم بہن بیٹیوں کو نہیں بلکہ ہر مسلم پریوار کو چنتہ مقت کیا تین طلاق پر قانون ہماری مسلم بہنوں کی مدد کر رہا ہے اور میرے مسلمان مات بہن سمجھے یہ تین طلاق آپ کے جیون پر تو خطرہ تھا رہی تھا میری مسلم بیٹیوں کے سر پہ تلوہ لٹکتی رہتی تھی موڈی نے آپ کی رکشہ تو کی ہے لیکن موڈی نے ہر مسلم پریوار کی بھی رکشہ کی ہے کیونکہ مسلم پریوار کا وہ پیتا وہ کبھی سوچتا تھا کہ بیٹی کی شادی کر کے بھی جا تو ہے دو تین بچے ہو جائیں گے اس کے بعد اگر وہ تین تلا کر کے واپس بھیج دے گا تو میں بیٹی کو کیسے سمال بھائی کو لگتا تھا اگر تین تلا کے قرآن میری بہن گھر واپس آ گئی تو میرا پریوار کیسے چلے گا ہر ماں کو لگتا تھا کہ اتنے اتصہ اور اممگ کے ساتھ بیٹی کو شادی کر کے بھیجا ہے لیکن تین تلا کہ کر کے اگر بیٹی کو لوٹا دیا تو میری بیٹی کی جندگی کیا کیا ہوگا یعنی پورا پریوار تین تلا کے نام پر لٹکتی تلوار کے نیشے مصیبت میں جندگی گجارتا تھا موڈی نے سرم مسلم بہنوں کو نہیں سبھی مسلم پریواروں کی جندگی کو بچایا ہے موڈی ہر چناوی ریلی میں اپنی سرکار کے گام کناتے ہیں تمام یوجناوں کے بارے بتاتے ہیں جن کے ذریعے بینا کسی بھیدفاؤ کے بینا جاتی پوچھے تین طلاق کا مدہ تو ایسا ہے جس کے بعد بڑی سنکھا میں مسلم بہلاؤں کا سپورٹ بی جے پی کو ملا ہے لیکن پھر بھی ویرودی دلوں کی کوشش موڈی کو مسلم ویرودی بتانے کی ہے ممتہ بیندر جی منگار میں لگاتر یہی کام کر رہی ہیں اکل شادب یوپی میں یہی کہتے ہیں اور اویسی ہیدر آباد میں لیکن اس بار بی جے پی نے بھی چیلنج سوکار کیا ہے اویسی کے خلاف ایسی سوشل ایکٹویسٹ کو میدان میں اتارا ہے جو کٹر ہندو ہیں لیکن مسلم بہلاؤں کے بھلائی کے لئے کام کرتی ہیں جن کا رادنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہی مادوی لطا اس بار آپ کے عدالت میں میری مہمان ہے آپ کے عدالت میں مادوی لطا نے کہا کہ اویسی کے ہر پینتر کا جواب ان کے پاس ہے مادوی لطا کے تیکھے جواب ان کا کنفرڈنس اور ان کی حاضر جواب بھی آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے مادوی لطا کے ساتھ آپ کے عدالت کا یہ خاص شو آپ دیکھ پائیں گے کل رات دس پجے مادوی جی آپ اس آدمی کو پکڑ رہی ہیں جو چالیس سال سے جن کے پریوار کا ہیدراباد کی سیٹ پر قبضہ ہے تین لاک سیتے تھے وہ پچھلی بار جس کے پاس چھ لاک بیس ہزار بوگس ووٹ ہے آپ کہہ رہے کہ وہ بہیمانی سے جیتے ہیں ہاں جی بلکل کہوں گی میں یہ بات کتے ہی نہیں ڈروں گے تو اس بات اس بار پھر وہ تین لاک وٹ وں سے جیت جائیں گے صاحب نہیں ایک جی پی کینڈیڈیٹ مادوی لطا آپ کی عدالت میں شنیوار رات دس بجے بریک سے پہلے میں نے آپ کو اس دونین اویسی کی بات سنوائی اب آپ کو سنواتا ہوں یوگی آدیت ناٹ کی بات اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ناٹ نے آج باق پت اور بہا اب کرفی لگنے کے بجائے ہنسی خوشی کام ور یاترہ نکلتی ہے جہاں دنگے ہوتے تھے پولس کے سائرن سنائی دیتے تھے وہاں اب بھجنوں کے دھون سنائی دیتی ہے اس کے بعد یوگی علیگر پہنچے علیگر میں یوگی نے کا بیجے پی کے سرکار صرف بھگوان رام کا مندر نہیں بنواتی گنڈا گرنی کرنے والوں کا رام نام ست بھی کر دیتی ہے یوگی نے کہ لوگ کو بھروسہ ہے بیجے پی کے راج میں گنڈے مافیا کے کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے جنت بھر بیجے پی کو جتائے گی تیسری بار موڈی کو پرداد مطری بنائے گی پہلی بار ہے جب چناؤ چل لے ہیں لوگوں کو قیاس لگانی کی آس سکتا نہیں پیرنام کے بارے میں لوگ پہلے سے نسی تھے پہلے سے پہ ہے لوگوں میں پہلے سے تیع ہے پہلا چناؤ ہوگا جب لوگوں نے تیع کیا ہے کہ تیسری بار پھر موڈی سرکار ہم سے بڑا صبح کے کون ہوگا ہم نئے بھارت کو دیکھ رہے ہیں کوئی سوستہ تھا کہ اتر بردیس دنگا مکت ہوگا آج اتر بردیس دنگا مکت ہے کوئی سوستہ تھا بیٹی اور بیعپاری سرکشت ہو کر رات میں بھی نکل سکتے ہیں دیکھو ہم رام کوئی لاتے نہیں بیٹی اور بیعپاری کی سرکشت کے لئے خطرہ جو بنتا ہے اس کا رام نام ستے بھی کروا دیتے ہیں کیونکہ پہلے اور دوسرے فیز میں ویسٹن یو پی کی ڈیر رہے ہیں لیکن یوگی کی ڈیمانڈ دوسرے راجیوں سے لگاتار آ رہی ہے اس لئے یوگی یو پی سے باہر بھی نکلیں گے تیرہ مائی کو تیلنگانہ میں الیکشن ہے اس سے پہلے یوگی ہیدر آباد بھی جائیں گے اسدر اویسی کو ان کے گڑھ میں جا کر جواب دیں گے اویسی کی پوری کنڈلی لے پہنچی اسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا مادوی لیتا نے شوکے ریکارڈنگ کے دوران بتایا کہ انہوں نے راجنیسی سے دور رہ کر بیس سال تک ہیدر آباد میں مسلم محلاؤں کیلئے کیا کیا اور اویسی کے پریبار نے چالیس سال مادوی لیتا کے ساتھ آپ کے دلت کا یہ سپیشل شو آپ دیکھ پائیں گے کل رات دس بجے مجال کس کی کو ایسا کر جو گریبی میں دلدل میں دو بار تین بار چار بار شادیاں کروا دیتے کیونکہ وہ پیسوں سے پیچھے آٹ یا سات بچوں کی کھانا ملتی ہے تو کئی لڑکی بک جاتی ایسا کسی گھر میں کھانے لانے کے لیے ہیدراباد سے بی جی پی کینڈیڈیٹ مادوی لطا آپ کی عدالت میں شنیوار رات دس بجے چلتے چلتے آپ کو بات آدھوں کہ کل آپ کی عدالت کا شو ایک سنسیشنل شو ہوگا کل میری مہمان ہوں گی ڈانسر سنگر موٹیویشنل سپیکر کٹر ہندو وادی مادوی لطا مادوی لطا اب نیتہ بن چکی ہیں وہ چناو کے میدان میں ہیں راجنیتی میں نئی ہیں لیکن سیاست کے پرانے کھلاری اسندودین اویسی کے خلاف بی جی پی کی کینڈیڈیٹ ہیں ہیدراباد کی چناوی رنیتی ان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے لیکن جواب دینے میں مادوی لطا اویسی سے کم نہیں ہے آپ کے دالت میں مادوی لطا نے اول ہیدراباد سٹی کے حالت کے بارے میں اویسی کے کاموں کے بارے میں اویسی کے گڑھ میں مسلم بہلاؤں کے حالت کے بارے میں اصدودین اویسی اور ان کے بھائی اکبر الدین کے بارے میں جو کھلا سے دیکھئے وہ چونکانے والے تھے ہیدراباد کے لوگ اس نئی نیتہ کو لیڈی سنگھم کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ فلاور نہیں فائر ہے مادوی لطا کے ساتھ آپ کے دلت کا یہ فائری شو آپ دیکھ پائیں گے کل رات 10 چار سو پار ہیدراباد سے کریں گے ہم لوگ سکا نون سٹاپ پردہ فاش ہائیں یہ سفید ٹوپی دال کر موچی مونو کر چھوٹے پینڈ دالنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتے ساب دنیا ہیلے گا یا بروبین کا گر ہیلے گا گھلا کر دکھا دیں گے ساب ہم ٹکن آف ہیدراباد ہائے اتحاس بنائیں گے ہم آج تک اندھرے میں ہے روشنی میں لے کے آئیں گے ہم کانسٹوئنٹی مادوی لتھا جاگ گئی عورت اور ہیل گیا پورش وہاں کے اپنا اپنا سی شنیوار رات دس بجے کے لیے بک کر لیں آپ کی عدالت اور کہا انڈیا ٹی وی پرے